ملتی و آداب آپ کا استقبال ہے ہمارے چینل شامع اردو ہندی میں آج میں ٹی اے میں جو آپ کا جولائی میں جمع ہونا ہے تیس جولائی جس کی لائز ڈیٹ ہے دوہزار تئیس تو ٹویلت کلاس کا ہے این ایو ایس کا نفسیات تین سو اٹھائیس جس کا کورڈ نمبر ہے ٹی اے میں تو وہ آپ کو بنا بنایا ہمارے چینل پر مل رہا ہے اگر آپ کو اس کی پی ڈی ایف چاہیے یا پریکٹیکل کے بارے میں کچھ معلومات یا پریکٹیکل کی پی ڈی ایف بنے بنایا ہے پریکٹیکل ہیل بک یا نوٹس وغیرہ چاہیے تو وہ بھی ہمارے پاس مل جائیں تو چلیئے اسے سالو ہوئے ہوئے کوئی میں پڑھتے ہوئے سمجھاتا ہوں آپ کس طرح لکھیں گے کبھی کوئی لفظ سمجھ میں نہ ہے تو میں یہاں پڑھ کے سنائے درد زیل میں سے کسی ایک سوال کا جواب تقریبا چالیس سے ساٹھ الفاظ میں دیجئے اب اس میں دو اپشن ہوتے ہیں دو میں سے کوئی ایک کرنا ہوتا ہے تو میں نے یہاں پہ علیف کی جگہ باوالہ کیا ماہری نے نفسیات سے متعلق ڈیٹا کو جمع کرنے کے لئے مختلف ذراعہ کا استعمال کرتے ہیں مثال کے طور پر سوال نامہ اور انٹرویو شیڈیولز اور سیلومیٹرک ٹیسٹ نفسی جانچ اور نجمی جانچ یہ وضاحت کی تھی کہ نفسی جانچ یا نجمی جانچ سے کس طرح مختلف ہوتی ہے تو اس کا جواب ہے اس میں کسی شخص یا موضوع کے سامنے کچھ غیر منظم اور مبہم محرگات پیش کی جاتی ہے یہ ایسی صورت حال پیش کی جاتی ہے جب اس طرح کے محرگات اور حالات کو موضوع کے سامنے لائے جاتا ہے تو کسی نہ کسی طرح سے رد عمل ظاہر کرتے ہیں دوسرے جب کہ ٹیسٹ کے کسی گروپ سے تعلق رکھنے والا شخص کی ذہانت شخصیت قابلت اور کامیابی کا اظہار کرتے ہیں دوسرا سوال جو آپ کا آئے گا اس کے اندر یہ ہے کہ درزل میں سے کسی ایک سوال کا جواب تقریبا چالیس سے ساٹھ الفاظ میں دیجئے اس کا بھی میں نے باہ کر رہا ہے آپ کے دوست مریم کا خیال ہے کہ اس کی یادداش بہت اچھی ہے یا وہ اپنی یادداش کی آدمائش کرنا چاہتی ہے قوت حافظہ کی انجانچوں کے بارے میں بتائیں جنہیں آپ یادداش کی آدمائش کے لئے استعمال کرتے ہیں تو اس کا جواب ہے یادداش کی پیمائش کے لئے مختلف تصورات استعمال کی جاتے ہیں سب سے پہلے ہے سیکھنا سیکھنا یادداش کا پہلا حصہ ہے ہم سب سے پہلے وہ سیکھتے ہیں جو ہم یاد رکھنا چاہتے ہیں یا ہمیں اس سے پہلے سیکھنا ہے دوسرا ہے دھورانا دھورانا یادداش کا دوسرا عمل ہے دھورانا ذہن کو ایک لفظ پر جمعے رکھتا ہے نکتے پر جمعے رکھتا ہے دھورانا ذہن کا ارتکاس ہے دماغ کی بیداری کو کسی نکتے کسی چیز یا جگہ پر جمعے رکھنے کی سلائی دورانہ یعنی ریکول میموری کے عمل میں تیسرا یہ دھرنا ہے دھرنا مدلب ٹھہرنا ٹھہراؤ تیسرا ہے دورانہ ریکول میموری کے عمل میں تیسرا انصر ریکول ہے جس کے نام سے ہی ظاہر ہے اس نے عمل میں تجربات کو میموری پیبل پر واپس لایا جاتا ہے چھوٹا ہے شناخ لفظ شناخ کی تقنیقی اور فلسفیانہ استعمال کی طرف توجہ مبزور کرتا ہے تیسرا سوال درز جیل میں کسی ایک سوال کا جواب تقریباً چالیس سے ساٹھ الفاظ میں دیجئے کیا آپ کے خیال میں ہمارے خیالات کے عمل کو متاثر کرتی ہیں اپنے جواب کو موضوع مثالوں سے درست ثابت دیجئے جواب جیہاں ہماری زبان ہمارے سوچنے کے عمل کو متاثر کرتی ہے زبان خیالات کے اظہار کا ایک بڑا ذریعہ ہے زبان مو سے کہہ جانے والے الفاظ اور جملے وغیرہ کا وہ بھی ہوئے جس کے ذریعے ذہن کو بتایا جاتا ہے زبان کی مدد سے کسی خاص معاشرے یا ملک کے لوگ ایک دوسرے کے سامنے اپنے چھپے ہوئے جذبات یا خیالات کا اظہار کرتی ہے زبان ایک سے زیادہ انسانوں کے درمیان رابطے کا ذریعہ ہوتی ہے اسی لئے ہماری زبان ہمارے سوچنے کے عمل کو متاثر کرتی ہے چوتھا سوال ہے درز جیل میں سے کسی ایک سوال کا جواب تقریبا سو سے دیور سو الفاظ میں دیجئے زہانت کے کئی عوامل ہوتے ہیں اپنی روز مرہ کی زندگی میں زہانت کے ہر پیلو کی شراب کیجئے اور اس کی وضاحت کیجئے تو اس کا جواب سوال نمبر چار کا نظریہ زہانت کے دو عوامل بہت اہم ہیں نمبر ایک عام قابلیت کے عوامل ہماری روز مرہ کی زندگی میں عام عوامل کا مطلب ہے یہ تمام افراد میں کام کرنے کی مشتر کا صلاحی ہے لہذا ہر شخص کسی نہ کسی حد تک ہر کام کر سکتا یہ کام صرف اس کی عقل کی توجہ سے ہوتا ہے مثلا عام انصر کی شکل میں عام انصر کی شخص تمام ذہنی اور فکری سرگرمیوں میں پایا جاتا ہے لیکن یہ مختلف مقداروں میں موجود ہوتا ہے اس کے بعد ہے مقصوص قابلیت کے عوامل ہماری روز مرہ کی زندگی میں مقصوص اور عامل کا مطلب ہے موسیقا 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 موسیقا